بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو روڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپنی مدد آپ کے تحت ایلیہاں نے تروڑ سنگوٹھی اور پیڑا کے لوگوں نے بنائی ہے یہ روڈ چونکہ دوزار سولہ میں یہاں سابق وزیر بلدیات سردار ادریس کی جام سے ایک فنڈ دیا گیا تھا کسی وجہ سے یہ مقصود ایک حصہ تھا یہ گورنمنٹ میڈل سکول کے پاس جو یہ حصہ تھا یہ رہ گیا تھا تاہم بعد میں اس کے پانچ کروڑ بے کا ٹینڈر بھی ہوا تھا اور ایک مقامی جو ٹھیکے دار تھا اس نے اس کا ٹھیکہ لیا تھا لیکن وہ بھی سیاسی وجوہات کی بینٹ چڑ گیا اور یہ عرصہ دراز سے یہ حصہ جو تھا اس سڑکا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھا رہ گیا تھا جس کی وجہ سے یہاں سے کافی مشکلات ہو دی تھی لوگوں کو یہاں سے ٹریول کرتے ہوئے اور چھوٹی گاڑیاں یہاں سے گزر نہیں سکتی تھی اس کے بعد ایک آئیڈیا کریئٹ کیا یہاں پہ زہور عباسی صاحب ہیں یہاں کی سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں انہوں نے مشورہ کیا ہم سے کہ کیا کیا جائے اس کے لیے چونکہ گورنمنٹ کی جانب سے جو فنڈ دیا گیا تھا وہ فنڈ تو یہاں پہ جو ٹلائز نہیں ہو سکا وہ سیاسی وہ چپکلش کے بینٹ چاڑ گیا تو ہمیں اپنی مدد آپ کے تحت اس روڈ کو بنا لینا چاہیے اس پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ چندہ کیا جائے تو زہور عباسی کو یہ کریڈ جاتا ہے اور باقی جو یہاں مزدین یہاں پہ کھڑے ہیں امید عباسی صاحب ایک سیاسی اور سماجی شخصیت سیاسی تو نہیں کہہ سکتے ایک مذہبی شخصیت ہیں اور ایک سماجی شخصیت ہیں سماجی میں اس لیے کہوں گا کہ ہر شخص کی کمی بیشی میں یہ پیش پیش ہوتے ہیں سیاسی شخصیت یہ عابد عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے وسیم عباسی صاحب جو سماجی شخصیت ہیں یہاں پہ نئی دواشی کھڑے ہیں یہ بھی ان کا تعلق بھی جماعت اسلامی پاکستان سے ہے تو یہاں پہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی کوئی نہ تو کوشش کرے گا آج حقائق بتائے جائیں گے کہ اس روڈ کے لیے اس سے قبل بھی تقریباً ستر لاکھ روپے دیئے گے لیکن وہ سیاسی چپکلش کی بینڈ چڑ گئے ہوا کیا پہلے ہم زہور سے پوچھنے گا کہ جب بیس لاکھ روپے کا پہلے فنڈ دیا گیا اس سے پہلے پندرہ لاکھ میں یہ روڈ بنی تھی اس کے بعد بیس لاکھ روپے کا اس کو پختہ کرنے کے لیے فنڈ دیا گیا تھا وہ بھی پراپر جوٹلائز نہیں ہو سکا آپ کا تعلق مسلم ایک نون سے ہے کیا وجہ تھی کیوں نہیں جوٹلائز کیا گیا اگر وہ پراپر جوٹلائز ہوتا تو یہ سڑک آگے مزید آگے جا سکتی تھی اور آج آپ لوگوں کو چندہ نہ کرنا پڑتا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہ سابق سبائی میمبر سردار ادریز صاحب نے اس روڈ پہ پچاس لاکھ روپے دیا ہے اور بیس لاکھ روپے تیس لاکھ روپے جو ایک انکریٹ کا دیا تھا بیس لاکھ میں اس ٹھکدار نے یارہ سفر کا جو حصہ تھا وہ بنوایا ہے جبکہ آگے سابق تحصیل میمبر شوہب اباسی نے اسی ٹھکدار سے کام کروایا ہے جو دس لاکھ میں ایک ہزار فنڈ ہیں جو بیس لاکھ روپے سردار ادریز صاحب نے یہ جو پچھلا حصہ دیا جو وہاں ابھی ہم دوبارہ وہ آگے سے کر رہے ہیں بیس لاکھ میں یارہ سو فٹ بنایا ہے کچھ سیاسی لوگوں کی مداخلت کی وجہ سے اس کی چڑھائی اتنی کی گئی کہ وہ بیس لاکھ میں یارہ سو فٹ جبکہ دس لاکھ میں ایک ہزار فٹ اسی ٹھکدار نے بنوایا ہے تو سردار ادریز صاحب کا ہم شکریہ بھی دعا کرتے ہیں اس کے علاوہ سردار ادریز صاحب نے تین کروڑ روپے دی ہے ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ سنٹر میں صاحب کا ڈیوٹی سپیکر جنہوں نے ایک کروڑ روپے دی ہے وہ جو سنٹر روڑ ہے وہاں کنکریٹ روڑ بنا گیا جو بلیک ٹاپ تھی وہ ہمارے گاؤں سے آؤٹ کر کے بنایا گیا اس کی وجہ کیا تھی چونکہ منصوبے پر تو یہ تھا نا کہ جہاں سے بلیک ٹاپ ختم ہوتا ہے وہاں سے شروع کیا جائے گا لیکن یہ کیا وجہ تھی کہ وہاں سے شروع نہیں کیا گیا اصل میں یہاں جو سیاسی سینئر لوگ ہیں پارٹی کے بالخصوص میں اپنی پارٹی کہوں گا ان کی وجہ سے انہوں نے پہلے یہاں جو سردار ادریز صاحب کا ایک تین کروڑ روپے تھا وہ روڑ یہاں سے بن رہا تھا سنٹر روڑ جو ہمارا گاؤں ہے لیکن انہوں نے نہیں بننے دیا وہ ایک کروڑ روپے جو کنکریٹ ہمارا جو بلیک ٹراپ جو ہمارا گاؤں کا سنٹر تھا وہاں بننے چاہیے تھا لیکن انہوں نے نہیں بننے دیا ایک کروڑ روڑ یہاں لگا ہے وہ جو سنٹر وہاں کنکریٹ بنی ہمارا جو بلیک ٹراپ روڑ تھا تین کروڑ کو گاؤں سے آؤٹ کیا گیا گیا سردار ادریز صاحب کا ہم شکریہ بھی دا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے 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 ان پی اے کے دوران ہمیں تقریباً چار ساڑھے چار کروڑ روپیہ یہاں دی ہے یہ اس روڑ پہ ہمیں یہ ہمارا لنک روڑ ہے یہاں بھی پچاس لاکھ روپیہ تقریباً انہیں دی ہے تیس لاکھ کنکریڈ کا بیس لاکھ یہاں اس روڑ کی کٹائی پہ لیکن بدکسنتی سے سیاسی جو ہے وہ کچھ لوگوں کی مداخرت کی وجہ سے اس طرح ہم پیسے بھی نہیں لگوا سکے یہ سنٹر کا جو اس ساتھ چار سو فٹ یہ تقریباً رہا گیا تھا کسی وجہ سے یہ بھی ہم چندہ کر گئے اس کا ٹینڈر ہو چکا تھا وہ کام کیوں نہیں ہوا وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی سیاسی بنیادوں پر وہ نہیں ہوا اور آپ کی جماعت کی طرف سے کیا گیا بس کچھ نہ کچھ ہوا سچ بولے نا سچ جو ہے وہ بتائیں عوام کو ہم سچ ہی کہہ رہے ہیں کہ چاہاں اس کا ٹینڈر ہوا تھا بعد میں بتا نہیں فانڈ ریلیز ہوا یا نہیں ہوا کیا ہوا کیا ہوا کسی بناہ پر ہوا نہیں باقی فانڈ تو ریلیز ہو گئے تھے یہ فانڈ کیوں نہیں ریلیز ہوا یہ میں مجھے لگ رہا کہ وہ واپس ہو گیا تھا واپس کیوں ہوا تھا اس کی وجہ کیا تھی کھل کر بات بتائیں نا آپ جو سچ بتانا چاہتے ہیں عوام کو وہ بتائیں آپ کو میں بتا رہا ہوں اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہو گی جس کی وجہ سے وہ واپس ہو گیا واپس ہو گیا آپ بتانا نہیں جا رہے امید بھائی صاحب میرے ساتھ موجود ہے مہید بھائی صاحب آپ ایک سچے کھرے انسان ہیں اس کی وجہ آپ بھی بتا دیں کہ کیا وجہ تھی کہ یہ فانڈ یوٹلائز نہیں ہوا اصل میں بات کیا ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں کے آپس میں اختلاف ہوتے ہیں لیکن ہمارے یہاں جو ہے نا یہ سیاست کو ذاتیات پر لے آتے ہیں جی جی اب یہ جو پیچھے سے زہور بھائی نے آپ کو یہ منابتی جائے اس نے آپ کو بتایا کہ وہ دو بیس لاکھ میں ایک آزار فٹ گیارہ سو فٹو نا جو کیا ہے اس میں ہے جو ہمارے فیائی و باسی ہے اس نے ان کو بتایا کہ بھائی شکور و باسی کا گھر گاڑی نہیں جانے چاہیے صدی سی بات ہے کہ پکی روڑ جائے جانا تاک مزی لیکن شکور و باسی گھر نہیں جانے چاہیے اب اس نے وہ پیسے دو بیس لاکھ رپے لے لیا تھا اب وہ بات ہے کہ انکی آپس میں وہ وہ جو تھے نا سیاست انکی آپس میں وہ تھکدار کی اور انکی آپس میں معاملات سیکھتے انہوں نے اسے کہا کہ یہ نہیں شکور کہ گھر گاڑی نہیں جائیں جائیں اس وجہ سے اس نے وہ دھیواروں کے ساتھ بھی سیموٹ لگا کے نا سکیل فوٹ اسے پورا کر لیا اور شکور کہ گھر وہ نہیں گاڑی نہیں آسکی لیکن الحمدللہ وہ ان کے وہ جو منصوب ہیں درے کے درے جائے کہ ہم نے اپنی مدد آپ کے طرح یہ ہمارا بتی جائے یہ بہت بہت بڑا یہ کام ہے اپنی مدد آپ کے طرح ضرور پاسی کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے آپ لوگوں کو ضرور جاتا ہے دیکھیں وہ بات ہمارے پرانے لوگ کہتے تھے جو ہوتا ہے نا کوڑا ہوتا ہے اس کو اگر اس کے بیٹے کو کوڑ نہ ہوتا ہے دردر ضرور ہوتی ہے اب یہ اس کے بابا جو تھا نا ماشاءاللہ ایک سماجی شخصیت تھے اللہ ان کو جنت فردوس میں جگہ بہت میں بہت اچھا ہوتا تھا آنکھیں یہ تھا فرانٹ پہ ہوتا تھا بے شک بے شک اب اس کی تھوڑی سی مجھے یاد ہے جب یہ روڈ بن رہا تھا تو بہت چند لوگ ایسے تھے کہ جو جنہوں نے معاملت کی تو اس میں اصل میں بنیادی جو معاملہ ہوا ہے پھکدار کوئی سینئر لوگوں کے ساتھ مل کر اس نے ہمارے ساتھ ہمارے علاقے ہمارے ملے کے ساتھ دیا مسلمی نون کے سینئر لوگوں کے مسلملے کے بھی بول دیں پی ٹی آئی کے بھی ہوں گے کوئی اسی بات نہیں ہے بارال جو بھی اس علاقے کے لوگیں جب ترکیاتی کوئی بھی کام ہوا ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کے ساتھ معاملت کریں تامن کریں ہم بالخصوص انوار عباسی کا بہت شکریہ دا کرتے ہیں کہ جس نے نہ تو وہ ممبر ہے نہ چیر میں نہ کونسل میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس علاقے میں اس نے اپنے اپنے مطلب اپنے تام اس کے ساتھ تعلقات تعلقات کی بنا پر سردار ادریس سے یہاں چار کروڑ روپے آگئے ہیں اس علاقے میں لگایا ہے اس کو کریڈر جاتا ہے ہم اس کو خراج تحسین ہی پیش کرتے ہیں اس کا شکریہ بھی دا کرتے ہیں کہ انوار عباسی نے ایک بڑا کام کیا ہے جو یہاں بڑے بڑے ممبر ہیں چیر میں نے کوئی اتنا کام اتنا بڑا پروجیکٹ اس علاقے میں نہیں لا سکا جو انوار عباسی نے لایا ہے ہم اسے اپی شیر بھی کرتے ہیں اس کا شکریہ بھی دا کرتے ہیں بہت شکریہ عابد عباسی پاکستان تاریخی انصاف سے ان کا تعلق ہے کافی مترک کارکون نے عابض بھائی صاحب کیا وجہ ہے آپ کی حکومت کو بھی ساڑھے تین سال ہو گئے اور یہ روڈ بڑھ نہیں سکی اور یہاں پر اپنی مدد آپ کے تحت لوگ روڈ بنا رہے ہیں کیا وجہ ہے جو آپ دے تو اس وقت صوبائی حکومت ہے پاکستان تاریخی انصاف کی یہ روڈ بڑھنا چاہیے تھا آپ کے ایم پی اے کو چاہیے تھا کہ یہ چار سو فیٹ کا جو راستہ ہے ان لوگوں کو دیا جاتا لیکن لوگوں نے اپنی مدد آپ کے دہت چندہ کار کی روڈ بنا اس کی وجہ کیا ہے بہت شکریہ جی سب سے پہلے تو یہ روڈ بھی آپ کے دہت یہ صدقہ جاریہ ہے یہ جو بھی اس میں سالے اس کے لئے کالے سواب ہے دوسری بات آپ نے تاریخ انصاف کی ملکل تاریخ انصاف کی حکومت ہے اس کا منچور بھی ہے تو اپنی اے آپ کو جیسے پتا ہے کہ احمد اللہ ترور میں دو کروڑ روپے کے ٹنر ہوئے کون سے ہوئے گنوا دیجئے گا ہمارے ویورز کو بھی پتا چلے ایک پہ تین دن پہلے کام شروع ہو گئے جو کوالا سے اپنا پیچھے کیا نام اپر جان سے پانی کے سو سے تڑا وارٹر سپرائس اکلیم تین پروڈ کو ہو چکا ہے اچھا کام تین دن پہلے شروع ہو چکا ہے شروع ہو چکا ہے وہاں پھر نونلی کی طرف سے ابھی داخلت آئی ہے یہ جو سرکاری فنڈ ہے پیسہ وہ ہمیں آپ پہ نہیں لگنے دیں گے اپنی مدد تو آپ کی تعداد آپ پانی کی اگر لینج شروع کرنا چاہتے ہیں وہ آپ لے جائیں گے دوسرا ایک کمارا پروڈیکٹ ہے تروڈڑنا رجوال جس کا بھی پہلے تھکدار تھا جس نے کچھ مہنگائی کی ویسے اصل بھی شوشے تھکدار کو آ رہا تھا کہ مہنگائی کی ویسے وہ جو چپٹنڈر ہوا اس وقت پائپ کی کسٹ کچھ اور تھی اور اب وہ کسٹ کچھ اور ہے لیکن یہ ریسپرسپیلٹی گورنمنٹ کی نہیں ہوتی عوام کی نہیں ہوتی اس کنٹریکٹر کی ہوتی ہے جب ویڈ وہ وہاں پہ دیتا ہے کنٹریکٹر ہم نے چینج کر رہا کنٹریکٹر ہم نے چینج کر رہا جی جی ہماری یہی کوشش اس طرح کہ آپ نے پچھلے دور میں میگا پروڈیکٹ تحسیر لورا اور خاص کا تروڑ کے لیے دیئے تو ہماری یہی کوشش تھی کہ ہم بڑے کام پہلے کریں تو چھوٹے چھوٹے کام امپی اے سب کو کہیں بھی تو وہ خوش سے داستہ بیس بیس لاکھ ہمیں پند رہے ہیں ہماری یہی کوشش تھی کہ ہم بڑے کام لیں تو الحمدلہ تحسیر لورا کا گاؤں پروڑ اس میں دو کروڑ کے پروڑکٹ باقی آپ کو تحسیر لورا میں کسی گاؤں میں دو کروڑ کے پروڑکٹ ایک گاؤں میں آپ کو نہیں ملے گے زہور باسی کے لیے کوئی الفاظ کرنا چاہیں گے کہ اپنی مدد آپ لوگوں کو مطرق کیا اور کافی لوگوں نے جو اپنا چندہ یہاں پہ دیا یہ احمد زہور باسی کے لیے میشہ سے پوزیٹیو ایکٹیوٹی دیئی ہے انہوں نے چندہ کے لیے مجھ سے بھی بات کیا لیکن دیا نہیں ہے نہیں دوڑ آپ کو پر آپ بات کیا لیکن ساتھ میں ان کو یہ بات دیا ہے جب ابھی آپ چندہ کر رہے ہیں جس وقت یہ روڈ بن رہی تھی اس وقت یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ لوگ یہاں پہ کھڑے ہوں دو سیمت ریت بجری آپ نے دیواروں میں لگائی ہے چڑھائی اس روڈ کی غیر ضروری کی ہے وہ تو پہلے بات کر چکے نا وہ کروائی گئی ہے دانستہ کروائی گئی ہے اگر اس وقت آپ یہ سوچ پوزیٹیو رکھتے تو یہ روڈ آج یہ روڈ آج آپ کو چندے کی ضرورت نہیں پڑھتی اچھا کچھ اور سیاسی شکسیات بھی مارے ساتھ موجود ہیں آپ کے والد صاحب پیش پیش تھے اساق عباسی مرہوم پیش پیش تھے اس میں کوئی شاک نہیں ہے امتیاز عباسی جو ہیں وہ بھی پیش پیش تھے چاند لوگ تھے جنہوں نے یہاں پہ ساتھ دیا باقی لوگوں نے یہ کوشش کی تھی کہ یہ روڈ نہ بنے لیکن یہ لوگ جنہیں سمجھتے سردار ادنیز صاحب نے یہاں فانڈز بھی دیئے انہوں نے بڑی معاملت کی بہت کام کروائے ہیں میگا پروجیکٹ دیاں ابود عباسی صاحب نظیر عباسی صاحب کی کہہ رہے ہیں تقریباً یہ کاغذی کروائی ہے مجھے نظر آ رہی ہے ویسے میگا پروجیکٹ ابھی تک ہم نے دیکھے نہیں دیکھا نہیں ہے تقریباً ڈیڑھ دو سال سے ہم سن رہے ہیں کہ پانی کی یہ ہمارے ملے سے ہی نکل کے جا رہی ہے وہ لائیں جو ایک روڑ کی یہ بتا رہے ہیں سپسپیکٹ کی سریعہ کی ہے لیکن ابھی تک نظر نہیں آ رہی اور نہ ہمیں امید ہے اس کی مطلب آپ چاہتے ہیں کہ عملی طور پر کچھ ہونا چاہیے اب باتوں کی آتھ تک نہیں یہ روڑ پہ کہ یہاں وٹر سکیم آئے گی نظر آئے گی تو ہم اس کو اپی شیٹ کریں گے تاون بھی کریں گے محامنت بھی کریں گے اور کوشش یہ ہوتی ہے ایک پارٹی اگر کوئی پروجیکٹ دیتی ہے تو دوسری کی کوشش ہوتی ہے یہ نہ بنے بننا تو علاقے کے لیے ہوتا ہے آپ لوگوں کے لیے ہوتا ہے یہ روش کب ختم ہوگی میں اس شاست میں نہیں پڑنا چاہتا ہم لوگوں کو خود دعوان کرنا چاہیے ہم نے یہ پانچ چھ دن سے جو کام کی ہے یہاں کام کرنے میں بھی بہت پرشانی ہیں یہاں پہ جو کام نہیں ہونے دے رہے ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن یہاں ترہ ترہ کی ہمیں مشکلات میں ڈالا جا رہا ہے کبھی پانی کے مسائل ہوتے ہیں کبھی یہاں سے دیوار اوپر کیوں ہیں یہاں سے نیچے کیوں ہیں اگر ہم خود چندہ کر کے کر رہے ہیں تو لوگوں کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ تاون کریں بجائے تاون کرنے کے اس کے علاوہ میں تنگ بھی بہت زیادہ جانگی ہے تنگ کیا جا رہا ہے اس لیے کہ یہ اپنی مدد آپ کے تیاد بھی نہ بن سکے تو یہ صورتحال ہے اس میں چونکہ جیسا کہ آپ نے سنا یہ روڈ بن رہی ہے یہ اپنی مدد آپ کے تیاد بنائی گئی ہے اور یہاں پہ اہلیانی علاقہ موززین نے اس علاقے کے ان کے اپنے ویوز سنے ویوز جو دیئے گے ان کی جانب سے ان کا یقینہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اس علاقے کے لیے فرنڈ دیئے گئے لیکن وہ سیاسی چپکلش کی نظر ہو گئے کچھ سیاسی رنماؤں کی جانب سے یہ کوشش کی گئی کہ یہ فرنڈ جو پراپر یوٹلائز نہ ہو سکے جس کے وجہ سے یہ علاقہ بالخصوص جو روڈ تھی جس میں میں کھڑا ہو اس وقت یہ بیچ میں رہ گئی تھی کافی دشوار گزار یہ راستہ تھا یہاں سے چھوڑی گاڑیاں نہیں گزر سکتی تھی تو ضرورب آسی نے ایفرٹ کی باقی لوگوں کے ساتھ مل کا چندہ کیا اور چندے کے مدد سے یہ روڈ بنائی گیا چار سو فیٹ اور اس کے بعد لوگوں کا کہنا ہے کہ کم از کم اب لوگوں کو کچھ اویر ہونا چاہیے جو سیاسی رنما جس جو بھی ہے چاہے جس بھی سیاسی جماعت کے ہیں اگر سیاسی کاموں میں کسی قسم کے روڈے اٹکار ہیں تو انہیں فیوچر میں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں کم از کم علاقے کی بہتری کے لیے اور عوام کی بہتری کے لیے عوام کی بہتری کے لیے علاقے کی بہتری کے لیے ہمیں عملی طور پر سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے آج کے لیے اتنا ہی انشال آپ کے اگلے بیراغ میں آگی ختم پھر آدھر انہوں نے تب تک لیجائز بی جی کا اللہ لکھو بہتری تک لیے